سفید بالوں کو جڑ سے کالا بنانے کے لیے بہت زبردست سلمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کی سفید گری پریمچر ہیر انشاءاللہ بلیک ہو جائیں گے جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا الویرہ جل محترم خواتینوں حضرات الویرہ جل بہت فائدہ مند ہے بالوں کے لیے والوں کی گروت کے لیے بالوں کو سلکی شائنی بنانے کے لیے بالوں کو کالا بنانے کے لیے یہ ریمیڈی آپ کے بالوں کو کالا بنانے کے ساتھ سلکی شائنی بھی بنائے گی اس میں صرف اور صرف آپ کو ایک زبردست چیز ملانی ہے جس سے آپ یقین مانئے آپ کو ہیر ڈائر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے آپ کو فرش الویرہ جل لینی ہے اس کو سائڈ سے اس کے کانٹے اتار لیجئے درمیان سے آپ نے اس کی جل نکالنی ہے سفید بالوں کو کالا بنانے کے لیے الویرہ جل لے کر اس میں سے جل نکال لیجئے اب اس جل میں آپ نے جو نیکسٹ چیز ملانی ہے وہ نوٹ فرمائے یہ نیچرل لیمیڈی ہے اس کو جیسے بتاؤں اسی طرح آپ نے ملانا ہے اس میں جو آپ کو چیز ملانی ہے وہ ہے جٹا ماسی جٹا ماسی ایک حرب ہے جو پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گی یہ سفید بالوں کو کالا بناتی ہے آپ اپنے بالوں کے لیند کے اکورڈنگ لے لیجئے الویرہ جل اس میں آپ کو چمچ کا آدھا حصہ آدھا چمچ یا چھوٹا ایک چمچ پورا جٹا ماسی کا لے کر آپ الویرہ جل میں ملا کر مکس کر لیجئے یہ زبردست نیچرل بلیک ہیر ڈائر جو بالوں کو بلیک بنائے گا یا آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو یہ ایک بلیک سا ڈائر بن جائے گا اور یہ نیچرل ڈائر اب آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس ڈائر کو آپ نے اپنے بالوں پر لگانا ہے بالوں کی گروت اچھی ہوگی سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے بالوں کی جڑوں پر لگائیے گا جڑوں سے سیرے تک لگائیے گا لگانے کے بعد ایک ہی بار کا استعمال کرو گے تو آپ دیکھو گے ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کا جو بال ہیں سلکی شائنی ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی رمیڈی یوز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر آپ کے بال کالے ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے بال سفید نہیں آئیں گے یہ نیچرل رمیڈی ہے ہیئر ڈائر کو یوز کرنے کی بجائے اسے اپنے بالوں پر لگائیے لگا کر تقریباً آدھا گھنٹہ چھوڑ دیجئے آدھے گھنٹے کے بعد بالوں کو دو لیجئے گا دیکھئے گا آپ کو بہت سا بردست ریزلٹ ملے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ